اس بات پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کی جو تربیت کرنی تھی اور وہ کرنی کس نے تھی ہمارے ماں باپ نے کرنی تھی اس کے اندر ہم برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں اس میں صرف ماں باپ ہی نہیں اس کے اندر ہمارے استادزہ بھی شامل ہیں اس کے اندر ہمارے ممبر بھی شامل ہیں اس میں میڈیا بھی شامل ہیں اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہیں یہ بات درست ہے لیکن یہ اتنا بڑا فقدان کے قانون ہونے کے باوجود بھی اس معاشرے کے اندر جو کہ اسلامی معاشر ہے وہاں پہ عورت اگر اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کرتی ایک اسلامی معاشرے میں تو میرے خیال میں یہ مردوں کے لیے مجموعی طور پہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو ملک پاکستان ہو اور خاتون اپنے مو سے کہہ رہی ہے کہ جناب میں آپ سے محفوظ نہیں ہوں ربا انسلٹ کرنے میں اور حریس کرنے میں کوئی فرق ہے بالکل فرق ہے کیا انسلٹ ہرائیسمنٹ ہوگی انسلٹ in what way وہ بھی depend کرتا ہے اور ہرائیسمنٹ ویسے بلکل کلیر ہے کہ ہرائیسمنٹ is something else انسلٹ کرنا ایک ویسے ہی مورالی بتتمیزی میں درست ہے لیکن کیا وہ ہرائیسمنٹ ہوگی اب depend کرتا ہے کہ کیا ہے کسی خاتون کو کہا جاتا ہے عدالت کے اندر بکواس بند کرو یہ ہرائیسمنٹ ہے کہ انسلٹ ہے یہ تو ویسے ہی مسال دے رہا ہوں یہ ہرائیسمنٹ ہے یا انسلٹ ہے یہ تو انسلٹ ہے انسلٹ of the court ہرائیسمنٹ کس وقت ہوگی کیا کہا جائے کہ تم خاتون ہو تم وکیل نہ بنو نکل جاؤ بلکل کہ تمہاری جگہ نہیں ہے یہ میری جگہ ہے مجھے یہاں پہ کھڑنا تم یہاں پہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتی میں بہتر آرگیومنٹ میں بہتر کراس کر سکتا ہوں تم بہتر کراس نہیں کر سکتی یعنی کہ آپ اس کو جنڈر کی بیس پہ جنڈر کی بیس پہ دوسری آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بتایا گیا کہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ بزنس پومن تھی ہم نے بچپن سے یہ باتیں پڑھی ہیں آپ کو پتہ کہ قرآن پاک کو ہم نے اوپر والی شلف میں رکھ دی ہے سب سے اوپر والی سب سے اوپر والی کیونکہ ہمیں بہت محترم ہیں بہت عدب ہے اسی طرح ہم نے حضرت ختیجہ حضرت آئیشہ اور جتنی بھی ساری ہماری جو ہیں ان کو ہم نے اوپر والی شلف میں رکھ دیا اس کے بعد ہماری ماں زندگی کا حصہ نہیں بنایا جی اس کو پھر ہماری ماں ہے ان کو ہم نے اوپر والی شلفوں میں رکھ دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ ساری جتنی جو ہماری رشتے ہیں بہنیں وہ ہم نے اوپر والی شرف اب رہے گی باقی عورتیں وہ ہیں عورت وہ جو ہیں پورشتے ہیں وہ حضرت ختیجہ ہیں you can't compare a single woman with with حضرت ختیجہ you can't compare with mother you can't compare with a sister you can't compare with any relation now اب جو بچا ہے وہ ہے کچھرا وہ یہ بات اللہ معافی دے بات یہ ہے بات سچ کی ہے لیکن بات ان کو صرف یہ لگتا ہے لگتا ان کو یہ کہ بس رول موڈلز وہ ہیں باقی خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے وہ انسان نہیں ہے رول موڈل ہی سوچ لیں باقی اب دیکھیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے زندگی میں بھی خواباتی ہیں سب سے پہلے ہی امپورٹن ہوتی عورت کی عزت سب سے امپورٹن چیز ہے اس کی رسپیکٹ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی I happen to visit some court in گجرانوالا میں لاہور کو چھوڑیں وہاں پر خاتون جج ہے وہ اگر لڑکی رول کے مطابق پڑی ہے اس نے کہا یہ رول کے مطابق میں آپ کو بڑا آنکھوں دے کا واقعہ بتاتی ہوں اس نے کہا یہ رول ہے تو یہ اس کے مطابق فیصلہ میں ایسے کروں گی آپ یقین کریں وکیل سارے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یہ تو عورت ہے حسانوں کی پتہ اہتے عورت ہے عورتوں تو اس طرح کام کرنے ہی چاہیے مطلب سارے سارے مرد وکیل کھڑے ہوگے وہ خاتون عورت بٹا لے کے بیٹھی بھی ہے آرام سے اپنا صرف ایسر مجسٹریٹ جج وہ کام کر رہی ہے اس نے کہا جی میں رول دے کے فیصلہ کروں گی اس کو تاتا ہی کچھ نہیں یہ پاکستان کی مدالت کا واقعہ بتا رہی ہوں یہ پڑے لکھے لوگوں کی ذہنیت یہ پڑے لکھے وکیل تھے جو انٹی آواز بکے کہ عورت جج بن گئی ہے تو اس کو تو پتہ نہیں اب بھی اگر ایک خاتون رول کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے کہتے ہیں عورت کی راجاشتی نہیں ہے بھئی اگر وہ اگر اس نے کوئی کنسلٹ کر لیا رول تو آپ کو یاداشت نہیں اس کی اس کی میمری نہیں ہے وہ اگر ایک لڑکی پڑھ لکھے اس سیٹے بیٹھی ہے تو وکیل سارے اس کے گینس کھڑے ہو گئے یہ کمال بات ہے کہ یہ کھڑے اور میرا آنکھوں کیا حضرت عائشہ سے امی سلمہ سے حدیث لے لے گا عدالت کی عورت کی یاداشت پر یقین نہیں کرے گا کمال بات ہے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ رول اس کے بعد پر آدھے گھنٹے بعد جب سب حالات نورمل ہو گئے اس نے کہا آپ اپنا کیس شروع کریں مطلب وہ کیس ان بھی لیے اس کو ڈیمین بھی کیا جا رہے کہ جی شی ہی اس نو ویلی پر میرے پاس ایک اور بندہ ہے کہتا ہے میرا باپ بھی جج تھا عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں یہاں پر جب عورتیں آتی ہیں ان کے ساتھ ایسی ہی ہوتا ہے یہ صحیح جج بھی نہیں بن سکتی مجھے یہ بتائیں کہ بندہ پڑا لکھا بچہ وہ لامز کا گریجوئیٹ جو کہہ رہا کہ میرا باپ بھی جج تھا اور میرا ابو بھی میڈم یہ کہتے تھے کہ عورتیں جو ہے یہ تو ایسی ہی ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں ورکنگ پلیس پہ جہاں پر آپ نے اپنے کیس فائل خود بھی نہیں کر سکتی وہ جا جا عورت اس کو لوگ بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں یہ چیز جسٹ وومن they can't you know make good decisions اب آپ مجھے بتائیں میں تو ویسے کسی اتفاق سے کسی کام سے گئی آپ اس کو harassment لے رہی ہیں یا insult لے رہی ہیں مجھے بتائیں یہ تو harassment ہے کھولی کھولا آپ خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس قابل نہیں ہو اچھا insult harassment کیوں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں آپ insult کریں پبلک پلیس پہ خاتون کو یہ harassment ہے نہیں تو یہ harassment ہے اب اس سیچویشن پہ تو harassment ہے یہ یہ insult تو نہیں ہے یہ تو harassment ہے اس پلیس کے مطلب ایک جج خاتون کو سارے وکیر اس کی کوٹ میں کڑے ہو کے اس کو insult کریں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں it happens in all public places وہ accept نہیں کر پاتے کہ women should come in leadership role جب ایک خاتون leadership role میں آتی اس کو تو مرد کو تو حضر میں نہیں ہوتا we are reporting to a boss ہم نے تو CM عورت کو قبول کیا ہے ہم نے تو CM عورت کو قبول کیا ہے صرف وہ کم کم cases ہے نا روٹین میں وہی بات رہا چند ہے باقی تو باقی کچھ رہا باقی کچھ بھی نہیں ہے بس وہی چند ہو سکتے جو lime light میں آگئے ہیں یا ان کے مطابق جو books میں ہم نے define کر لیں باقی کی تو عزت ہی کوئی نہیں بیڈم ایبن دو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عدالتوں سے فیصلے اسنی نہیں ہوتے کیونکہ یہ عزمہ اور آدیا تو اس لئے عدالت عزمہ عزمہ آدالت آدیا when you translate them Oh my god تو اس لئے فیصلے نہیں ہوتے یہ what is this you call it taunt insult harassment یعنی کہ عورت کام کرے تب تب تک یعنی کہ آپ نے اس کو discriminate کر دیا اس حد تک کہ آپ کا ایک پورا system جو ہے وہ اس لئے نہیں چل رہا because it is named by a female اچھا یہ humiliation جو ہے جب یہ topic discuss کرنا تھا تو social media پہ کسی نے question کیا university کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو بچہ کامیاب ہو جائے گا امتحان کے اندر اور محنت کرے گا تو محنت کا پھل جو ہے وہ اس کو راحت ملے گی اب یہ جملہ جو ہے اب فرض کیجئے کہ راحت اس کی زندگی میں کوئی خاتون ہو کلاس میں ہو یا جو تو یہ جملہ zoom آنی کس قدر insulting ہے اور اس کو مزاہ کے طور پر لیا گیا ہے یہ مزاہ بھی اس قدر یہ جتنا بھی محول آپ فرما رہی ہیں یہ آپ کے خیال میں یا corporate culture private sector کے اندر دیکھیں گورنمنٹ sector کے اندر بھی ہر جگہ ہے یہ آپ کے hospitals میں بھی ہے آپ کے گورنمنٹ کی workplaces میں بھی ہے آپ کے عدالتوں کے اندر بھی ہے اور I'm sure یہ ادھر بھی ہوگا private sector ہاں private sector میں جو companies multinational ہیں ان کے rules بڑے strict ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنا international rules کو لے کے آتی وہ بڑے strictly follow کرتی ہیں وہ اس پر action لیتے ہیں ہمارے ملک میں اگر کو خاتون government officer کہے جی میں کیس کرنا چاہتی اپنے senior کے اوپر he was very demeaning to me جی وہ کیس روک جتنا مجھری try کر وہ تو کیس روک دے گا کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتا دی بس چپ کر جائیں آپ آگے نہ بولیں آپ جتنا highlight کریں کہ آپ اتنی بدنام ہوں گی جب ایک خاتون کو یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ highlight نہ کریں وہ تو افسر ہے وہ ترکوا دے گا کیس آپ کا آپ پر کرتی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ میں اگر آپ کو کسی کا کرنام بھی لے کے بتاؤنا یہ بڑی high profile positions پر بندے جب بیٹھے ہوتے وہ سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جی ان کو پوچھنے والا کون نہیں because he is a senior officer who would question him he will stop the case جب اس طرح جب چیزیں آنے شروع ہوتے ہیں جب آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ تو ہو نہیں ستے because وہ بڑے پہنچا وہ انسان ہے اس کے بڑے connections ہیں کسی بھی harassment ہے یا سسٹم کی ناکامی ہے دیکھیں یہ harassment بھی سسٹم کی ناکامی ہے جب اُدھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ mindset بھی جب مرد بیٹھا ہوئے کہ میں جاؤں گا case میں اگر امبرزمن بھی case ہے کہ میں تو case رکھوالوں گا میرا جاننے بلے بڑے لوگ ہیں یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں